موسیقی 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 رہے تھے کہ حریش راوت جس انداز میں کچھ کہتے ہیں وہ دراصل ایک تیر سے کئی نشانے لگاتے ہیں تو پور بکھے منتری حریش راوت جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑ چکے ہیں حریش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ای بی پی گنگا پر حریش راوت جی یہ جاننا چاہیں گے آپ کے ٹویٹ سے ہلچل بڑھ گئی ہے دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ حریش راوت کچھ کہتے ہیں تو اس کے کئی ارث ہوتے ہیں ایک تیر سے کئی نشانے لگاتے ہیں آج جو ٹویٹ کیا آپ نے اتراخنڈ سرکار پر راجنیتک اور استھرتا کے بھی آپ نے سوال کھڑے کیے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان ٹویٹس میں جو ٹویٹس کے پہلچل بڑھ گئی ہے جی اور جو ٹویٹس کے پورٹیکل سرکرس میں چچھائیں ہیں جی وہ میرے سویٹ کی آہ اس ٹویٹس کا سمرکن کرتی ہے اس کی پشتی کرتی ہے جی کس طرح کی استھرتا کی بات آپ نے کی ہے میں نے رازمیتی گسترسہ کی بات کہتے ہیں جی جی میری چنتہ کا بشی رازمیتی گسترسہ ہے اس کا ہمیشہ رازمیتی گسترسہ کا شکار رہا ہے اس لئے ہم جو ہمارا لکش تھا جی بلومنٹ کا اس کو آگے نہیں بڑھا پائے گی جتا بڑھنا چاہیے جتا بڑھا سکتے تو نقشان راجی کو ہوتا ہے رازمیتی گلوں کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں لیکن رازمیتی گلوں کی اپنی مجبوریاں سے اوپر راجی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ رازمیتی گسترسہ کا رہا ہے اور بھاچپا نے ہمیشہ جتا سنگھ کو رازمیتی گسترسہ دی حالو جی جی حریش جی لیکن یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ نے اس میں دلی چناو کا بھی ذکر کیا ہے اس سے کس طرح سے جوڑا ہے آپ نے دیکھیں جلدی چناو کے بات بہت ساری سمحاؤنائیں پہدا ہوئی بہت ساری باتوں کو لے کر کے چلکت ہے اور گناہ سوائی تھے جا جی سنگل کو اپنا مرک کوش منتھن بھی کرنا پڑتا ہے جی جی حریجی منتھن بھی کرنا پڑتا ہے میرک کوش کریکشن بھی کرنا پڑتا ہے میری ریکویسٹ ہے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے ساتھ بھاشپا پروکتا بیریندر بیشت بھی جوڑ چکے ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے میں ان کے ساتھ کسی بہت پر نہیں پہنا چاہتا جی جی میں نے جو میرا اپنا اپنی آتنکہ ہے وہ میں نے بیشت کی ہے جی جی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جی راضی تک شیصہ راضی میں ہے اور سرکار مجھوٹی سے کام کر رہی ہے سب چیزوں کا تمہدھان ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی دیکھ ہمیں اچھا رہی ہے جی جی چلے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے حریش جی دیریندر جی کیا آپ نے سنا پور مکھے منتری حریش راوت جی کو انہوں نے راج نیتک استھرتا کو لے کر ٹویٹ کیا تھا انہوں نے اے بی پی گنگا سے بات چیت میں بھی یہ بات کہی ہے کہ پردیش میں راج نیتک استھرتا کا ماحول ہے اور اس کے لئے انہوں نے سرکار کو گھیرا ہے راج سرکار کو دیکھیں وہ کس راج کی بات کر رہے ہیں یہ تو وہ اچھا جان سکتے ہیں جی حریش راوت جی اپنے آپ میں جو ہے عدبوت ان کا نیتک تو ہے جو کانگریس پارٹی میں اپنے نیتاؤں سے ٹویٹر کے مادیم سے اور فیس بک کے مادیم سے بات کرتے ہیں تو وہ بیکٹری اگر کانگریس کے بارے میں کہتے تو بات سمجھ میں آتی ہیں جی ہمارے یہاں شاموک نیتک سے کام چلتا ہے جو بھی نیرنے ہوتا ہے ہم شاموک نیرنے لیتے ہیں اور کانگریس کے کلچر میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کلچر میں بہت جمین آشمن کا انتر ہے جہاں تک چناؤں ابھی دلی میں ہوئے ہیں دلی کے چناؤں کا جو پرنام ہے اور دلی کے جو چناؤں تھے یہ بھن پریپکار کا چناؤں تھا ہم نے پوری محنت کی ہے ہم چناؤں ہارے ہیں یہ بات اپنے آپ میں سکتے ہیں ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں مینڈیٹ جو تھا وہ کجریوال کے پکس میں تھا جی لوگوں نے ان کو پسند کیا چناؤں ہوتے ہیں بہت سارے چناؤں ہم جیتے ہیں بہت سارے چناؤں ہم ہارے ہیں ہارنے کے بعد نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے جی ویریندر جی ہمارے بیورو چیف اجیت راٹھی بھی ہمارے ساتھ فون لائن سے جڑے خوئے ہیں وہ بھی اپنا ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں اجیت جی پوچھ سکتے ہیں اجیت جی اب سے کچھ دیر پہلے ہماری بات حریش راوہ جی سے بھی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر سے جو بات ٹویٹ میں کہی تھی وہ دہرائی انہوں نے راج نیتک اس تھیرتہ کی بات کہی حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس وشے پر لیکن انہوں نے جو بات ٹویٹ میں کہی وہ انہوں نے ایک بار پھر سے اسپسٹ کر دی چلیے ہمارا سمپرک شاید اجیت جی سے نہیں ہو پا رہا بہت بہت شکریہ ویریندر جی آپ نے ہم سے بات کی اور اس پر صاف کیا کہ دراصل جو ہار ہوئی ہے وہ ماحول جس طرح کا منع ہوا تھا لیکن آپ نے صاف طور پر جو کانگریس کے سوال تھے اس کا کھنڈن کیا ہے تو ایک طرف حریش راوت پور مکہ منتری جنہوں نے سوال کھڑے کیا ہیں راج نیتک اس تھیرتہ کی بات کہی ہے اور اس پر بی جے پی نے کیا صفائی دی ہم نے وہ بھی آپ کو سنایا وہیں ہردوار کے دورے پر رہے سی ایم تریویندر راوت نے کمب کے کاموں کا نیرکشن کیا اس نیرکشن میں سی ایم نے اسی ایم کے ساتھ اکھاڑوں کے سادھو سنت بھی موجود رہے مکہ منتری نے بیراغی کیم گوری شنکر دیپ اور کمب کے لیے بنایا جا رہے دیوپورا ٹاپو کا نیرکشن کیا نیرکشن کے بعد مکہ منتری نے نومبر تک سمیہ سیما تیہ کر ادھکاریوں کو سبھی کام پورے کر لینے کے نردیش دیئے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کمب کا ایریا اس بار کہاں کہاں تک اس کو وکشت کیا جائے گا پچھلی بار کی تلنا میں اس بار دگنے سے ادھک شیطر اس کے لیے چنیت کیا گیا ہے لگ بگ پندرہ سو ہیکٹیر جو بھومی ہے اس کے لیے چنیت کیا گیا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا جب گوری شنکر دیوپ میں تمام مہامرلے سوریہ پرم کا اسطحان ہوگا ادھر پولواما حملے کی پہلی برسی پر ویدھان سبھا میں شہیدوں کو شردھانجلی دی گئے اس دوران ویدھان سبھا میں پودھار اوپن کیا گیا اس موقع پر ویدھان سبھا دھکشن نے کہا کہ پاک کو اس کی کائرانہ حرکتوں کے لیے سبق سکھانا ضروری ہے تو ویدھان سبھا میں آج پودھار اوپن کارکٹرم ہوا دیرہ دون میں پولواما حملے کی برسی پر شہید ہوئے جوانوں کو شردھانجلی دی گئی ان کے لیے کرنا ہے ایک پریوار کے ناتے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنے پتھے کے لیے سکولرسپ بھوشت کیا ہے گیارہ بچوں کو جو ہائی سکول میں پتھوں بھائیں گے گریب تپکے گے ان کو در دس جار اوپن کارکٹرم پریہ اور پورے پردیس کے لیے اور گیارہ بچے جو ہمارا جیلہ علم ہوڑا ہے وہاں کے لیے ویدھان سبھا پریسر میں رکھار اوپن کارکٹرم ان کو سکولانجلی دیئے لیشی روح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وطن سے محبت وہ اس قدر نبھا گئے محبت کے دن وطن پر جان لٹا گئے ایسے ہمارے شجیدوں کو میں نمن کرنا چاہوں گا وہیں پلواما حملے میں ختیمہ کے ویریندر رانہ بھی شہید ہوئے تھے اس موقع پر سی آر پی اف ادھکاریوں اور پرشاسنک حملے نے شہید کو شردھانجلی دی ویریندر رانہ سی آر پی اف کی پینتالیس بھی بٹالین میں تینات تھے پہلا برسیہ منای جانے ہوئے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کا دن ہمارے لئے ایک بڑا گرب کا دن بھی ہے کہ ہمارے جوان اپنا سروشو نے چھوار کیا اور یہ دکھ کی بات بھی ہے دکھے تو ملی جو لی فیلنگ ہے آج کے دن ادھر کیابنٹ پنتری ستپال مہاراج روڑکی کے جھبریڑا پہنچے اس دوران انہوں نے پلواما حملے کی برسی پر امر شہید چوک کا لوکارپن کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہید جوانوں کو شردھانجلی بھی دی جھبریڑا میں بنے امر شہید چوک پر پلواما میں شہید ہوئے سبھی جوانوں کے نام انکت ہے جوان چوک جو یہاں جس کا لوکارپن کیا گیا ہے یہ بہت ہی پریڑنا دینے والا ہے اور اس میں پوری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پورا جو پلواما میں جو گھٹا گھٹی اور جو ہمارے شہید ہوئے انہوں کے ناموں کو انکت کیا گیا ہے تو نشت روپے انہیں ہم سردھانجلی دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اترکھن پرائیم میں وقت ایک بریک کا ہے لیکن خبریں لگاتار جاری رہیں گے ایک چھوٹا سا بریک فوراں ہوں گے حاضر آپ بنے رہیے اے بی پی گنگا کے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان کی سواکت ہے آپ کا بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اترکھن پرائیم اترکھن میں پرموشن میں آرکشن ہٹانے کا فیصلہ لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر آج ایک بار پھر سے ویروت کی تصویرے سامنے آئی پردیش بھر میں پردرشن کیے گئے دہرہ دون میں جنرل او بی سی کرمچاریوں نے کارے بہشکار کر سرکار سے پرموشن میں آرکشن ختم کرنے کی مانگ کی اس دوران بڑی سنکھیا میں کرمچاری اکٹھاک ہوئے اور سچی والے کوچھ کیا ویٹیہری میں جنرل او بی سی کرمچاریوں نے پرموشن میں آرکشن ختم کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا اس دوران سنگٹھن سے جڑے تمام ویبھاک کے کرمچاریوں نے کارے بہشکار کر ویروت جتایا کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ کوٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی سرکار اسے لاغو نہیں کر رہی ہے ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ مانیو چتم نیائلہ دوارا پدونیتے میں آرکشن کے خلاف جو بیوستہ دیئے کہ کسی بھی پرکار سے پدونیتے میں آرکشن نہیں ہوگا اور اس کو جو ہے آج سات دن ہو گئے ہیں اور ہماری جو پردیش سرکار ہے اس میں جو ہے ابھی تک پدونیتےوں کے جو راستے جو روک لگائی تھی اس کو کھولا نہیں ہے ادھر پاڑی میں بھی جنرل او بی سی کرمچاری یونین سنگ نے پرموشن میں آرکشن ختم کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا اس دوران کرمچاریوں میں کام کاج بند کر ویبھاگوں میں تالہ بندی کی تو ویبھاگوں میں تالہ بندی کر کرمچاریوں نے ویروت جتایا پاڑی میں پرموشن میں آرکشن ختم کرنے کی مانگ کو لے کر سڑکوں پر اترے کرمچاری کام کاج رہا ٹھپ ادھر گیس سیلنڈر کے بڑھے دام کے ویروت میں الموڑا میں کانگریس کارکرتاؤں نے پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے پتلا جلا کر ویروت جتایا کانگریس کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی مار جھیل رہے عام آدمی پر گیس سیلنڈر کے دام بڑھنے سے دھوری مار پڑی ہے تو گیس سیلنڈر کے بڑھے داموں کو لے کر ہلدوانی میں بھی مہلا کانگریس کارکرتاؤں نے پردرشن کیا کانگریس کارکرتاؤں نے ایس ڈی ایم آفیس پر پہنچ کر پردیش اور کیندر سرکار کے خلاف نارے بازی کی کانگریس کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی سبجیوں کے دام بڑھائے پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھائے اور دالوں کے دام بڑھائے اور آج جو ہمیں سیلنڈروں کے دام اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ہم لوگ گرہنیاں بہت رست ہیں اس سے اور ہم موڈی جی سے آج گیاپن اس لیے دے رہے ہیں کہ اس سیلنڈر کے داموں کو واپس ہلدوانی میں یوبتی کی سندگ حالات میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یوبتی کرای کے مکان میں رہ رہی تھی اور وہ سلائی کا کام کرتی تھی پولیس کو موقعے سے زہریلا پدارت ملا ہے جس سے پولیس کو سوسائیٹ کی آشنکہ ہے فلحال تمام پہلوے سے پولیس سوسائیٹ کی بھی سمبھاو نہ ہو سکتی باقی چیزوں ہم پس مار تم کے بات ہی چیزوں کو ابھی تک جانکاری کی حساب سے باگیشوار کی جانکاری میں آئی ادھر شرنگر میں پیجل یوجنہ کے لیے بچھائی جا رہی پائی پلائنوں کا ویروض ہو رہا ہے سپانا گاؤں کے گرامین اس بات کو لے ناراض ہیں کہ پیجل یوجنہ کے لیے پل کے اوپر پائی پلائنوں کو بچھائی جا رہا ہے گرامینوں کا ویروض بڑھتا دیکھ پولیس کو بلائے گیا پولیس کی موجودگی میں کام شروع کرا دیا گیا گرامینوں کا کہنا ہے کہ پول آواج کا ایک ماتر سادھن ہے اگر اس پول پر پائی پلائنوں کو بچھائے جائے گا تو یہ پول بڑے بہنوں کے چلنے سے شتی گرست ہو سکتا ہے پول پہ اتنی چھمتا کا بھار سین نہیں کر سکتا کیونکہ چالیس سال پرانا پول چالیس سال پول کے اندر چھمتا نہیں کہ اتنا بھار سین کر سکے اور چورہ سو سنگر کو جوڑنے کا اگماتر پول ختم ہو جائے سمجھے ایک ایک خاص جانکاری آپ سب ہی کے لئے آپ کے رشتے دار دوست جو بھی اب تک اتر پردیش اتراخن کے پہچان بن چکے اب پی گنگا کے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے ان کے لئے اپ سے اپلبد ہو گیا ہے فری ڈش پر یعنی اب آپ فری ڈش کے ذریعے مفت میں دیکھ سکتے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ای بی پی گنگا کیونکہ صرف اسی چینل پر آپ کو ملتی ہیں خبریں جو سیدھے آپ سے جڑی ہیں اور جن کا انداز ہوتا ہے بلکل آپ کی زبا میں اسی لئے ہمارا مول منطر ہے خبر آپ کی زبا آپ کی آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی موسیقی